اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عملی نکات پارا نمبر ایک اللہ کی کتاب سے ہدایت ان کو ملتی ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں ایمان باللہ نماز خائم کرنا یوم آخر پر ایمان اللہ کی کتابوں اور قرآن مجید پر ایمان لانا فلح کی بشارت سنائی گئی منکرین کے لئے سخت سزا کا اعلان ہوا نفاخ کا تذکرہ کیا گیا اور اس سے بچنے کی تاقید کی گئی کیونکہ جو لوگ اپنے آپ کو نفاخ میں رکھتے ہیں دراصل وہ اپنے آپ کو یعنی اپنی شخصیت کو دھوکہ دے رہے ہیں اور یہ ہدایت کے خریدار نہیں ہیں بلکہ ہدایت کے بدلے گمراہی کے خریدار ہیں پھر اس کو مثالوں کے ساتھ وضاحت کی گئی اور اللہ کی بندگی اختیار کرنے کا حکم ہوا یعنی مطالبہ ہوا کہ اپنے رازق کو پہچانے اللہ کے مدد مقابل کسی کو نہ ٹھہرانے کا حکم وطاقید کی گئی قرآن مجید اللہ کی کتاب ہونے میں شک ہے تو چیلنج کیا گیا کہ اس جیسی ایک ہی صورت بنا لاؤ جو لوگ اپنے عمل کتاب کی ہدایت کے مطابق درست کریں جنت کی بشارت دی گئی فاسقوں کو اللہ گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اللہ سے کیے ہوئے اہد کو مضبوط باندھنے کا حکم دیا گیا اہد چھکنے سے روکا گیا خطہ تعلق یعنی رشتداریاں ختم کرنے سے روکا گیا زمین میں فساد برپا کرنے سے روکا گیا اور نہ رکے تو تمبیح کی گئی وارننگ دی گئی کہ نقصان اٹھاؤ گے رب کو پہچاننے کی تاقید کی گئی کہ تم بے جان تھے اسی رب العالمین نے تمہیں زندگی دی وہی تمہاری جان سلب کرے گا وہی تو ہے جو تمہیں دوبارہ زندگی ہمیشگی کی زندگی عطا کرے گا پھر احسانات یاد دلائے گئے کہ زمین اور اس کی ساری چیزیں رب نے تمہارے لیے یعنی انسانوں کے لیے پیدا کی وہی علم حقیقی رکھنے والی ذات ہے آدم کی تخلیق کے واقعے کو کھول کر رکھ دیا گیا کہ ایک عظیم احسان انسانیت پر اللہ رب العالمین نے کیا جبکہ دیگر فرما بردار مخلوقات کائنات میں تھیں لیکن اللہ رب العزت نے انسان کو زمین کا خلیفہ بنایا اسے زمین کی لیڈرشپ اتا کی گئی رب کی پہچان کا تقاضی یہ ہے کہ آدمی اس کا مطی و فرما بردار بن جائے ابلیس کے بارے میں بتلایا گیا کہ انسانیت کا کھلا دشمن اگر اس کے بہکاوے میں آو گے تو ظالم شمار ہو گے اللہ کی نافرمانی کرنے سے روکا گیا فرما برداری یعنی جب ابلیس فرما برداری سے ہٹ گیا جب انسان فرما برداری سے ہٹ جاتا ہے پھر اللہ رب العالمین نے انسانوں پر ایک اور عظیم احسان کیا کہ وہ فوری اللہ رب العزت کی رحمت سے دور نہیں ہوتا بلکہ پلٹ کر آنے رب کی طرف پلٹ کر آنے اور توبہ کے ذریعے اللہ کے خود کو حاصل کرنے کا موقع دیا گیا اور امت پر اللہ تعالیٰ نے جو احسانات کیے ہیں سابق میں گروہ بنی اسرائیل پر بھی کیے گئے تھے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوئے اور ان کے کیا عادات تھے جن کو اپنا کر وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوئے وہ بتائے گئے کہ وعدہ خلافی کرنا کتاب کے خلاف عمل کرنا اللہ کی آیات کو دنیاوی فائدہ کیلئے بیچنا امت کو تعقید کی گئی کہ اللہ کے غزب اور غصے سے بچے حق اور باطل کو خلط مالت کرنے سے روکا گیا نیکی کا راستہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا صبر کرنے اور نماز پڑھنے کی تلقیم کی گئی گروہ بنی اسرائیل کو اللہ نے دنیا میں تمام قوموں پر فضیلت دی تھی لیکن وہ اپنے اس مقام و منصب کو بھول گئے اور ہر وہ کام کرنے لگے جسے اللہ تعالی نے انہیں روکا تھا پھر اللہ رب العزت نے یوم آخر کی سزا کی جھلکی بتلائی کہ اس دن مجرموں کو کہیں سے بھی پناہ نہیں ملے گی پھر احسانات یاد دلائے گئے کہ ظالم فیرونوں سے اللہ نے گروہ بنی اسرائیل کو نجات دی احسان یاد کروایا گیا فیرون کے ظلم کی اکاسی کی گئی کہ وہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو ختل کرتا اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا یہاں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ غلامی کے انتہا یعنی انتہائی بے بزی کی صورتحال یہاں پر بتلائی گئی احسانات یاد کروایا گئے کہ سمندر پھاڑ کر اللہ نے گروہ بنی اسرائیل کی مدد کی اور اسی سمندر میں فیرون کے لشکر کو ڈبو دیا موسیٰ علیہ السلام کو چالیس شبانہ روز کی خراردات پر بلایا گیا پھر گروہ بنی اسرائیل شرک میں مبتلا ہوئے اور بچڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتاب ادا کی جو حق اور باطل میں تمیز کرنے والی تھی بچڑے کو معبود بنا کر گروہ بنی اسرائیل نے جو ظلم کیا لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کیا اور ان پر رحم فرمایا پھر اس کے باوجود وہ کئی مطالبیں موسیٰ علیہ السلام سے کیے جن میں ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ علانیہ اللہ کو آنکھوں سے دیکھنے کا مطالبہ یہاں پر اللہ رب العزت نے اللہ تعالیٰ کی مسلسل انعیات و احسانات یاد دلائے یہ اس لئے یاد دلائے تاکہ شکر گزار بنے بنی اسرائیل کے صفات کے اکاسی اس لئے کی گئی کہ امت اس طرح کا طرز عمل نہ اپنائے امت کو بھی تاکید کی گئی کہ وہ بھی شکر گزار بنے لیکن اس کے باوجود ظالموں نے مزید اللہ کے نافرمانیوں میں اضافہ کیا تو اس وقت اللہ رب العزت نے آسمان سے انہیں عذاب نازل کیا اور گروہ بنی اسرائیل کو بھی یہ تاکید کی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھائیں پیئیں لیکن زمین میں فساد نہ پھیلائیں زمین سے مختلف قسم کے پھل اور ترکاریاں دی گئیں ان سب نعمتوں کو لے کر وہ اللہ کے ناشکرے بن گئے اس وقت اللہ رب العزت نے ان پر زلت و پستی و بدحالی مسلط کر دی اور وہ اللہ کے غزب میں گھر گئے اور اس طرح کے طرز عمل سے امت کو رکا گیا شریعت کی حدود کو توڑنا انبیاء کا ناہا قتل کرنا ان کی آدات ہیں یعنی گروہ بنی اسرائیل کی آدات ہیں یہاں پر امت مسلمہ ذرا رکھ کر اپنا جائزہ لے کہ اللہ کے حدود مال نہیں کر رہے ہیں معاملات زندگی میں خاص طور سے نکاح طلاغ وراثت کا خانون یہ تمام اللہ کے باندھے ہوئے حدود ہیں تو یہاں پر دیکھئے کہ ہمارا طرز عمل اللہ کے ان احکام کے ساتھ کیا ہے کوہیتور کو بنی اسرائیل پر اٹھا کر پختہ اہد لیا گیا کہ کتاب کے ذریعے جو احکام تمہیں دیے جا رہے ہیں مضبوطی سے تھامنا تخوہ کی روش پر چلنے کی تاقید کی گئی مگر تاقید کے باوجود وہ اہد سے پھر گئے اللہ کے غزب میں گھر گئے اور اس کی رحمت سے بہت دور ہو گئے بنی اسرائیل نے سب کا خانون توڑا اللہ نے انہیں دھتکار دیا بندر اور خنزیر بنا دیا اور آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بنا دیا بنی اسرائیل کے ایک اور مشہور واقعہ کا ذکر ہوا گائے کا جو یعنی گائے کا جو حکم انہیں دیا گیا وہ اس کے متعلق فوراں حکم کی تعمیل کرنے کے بجائے سوالات کرنے لگے یعنی بنی اسرائیل کی عادت تھی کہ وہ فرائض کو ترک کرتے اور مستحب چیزوں کے پیچھے لگے رہتے تھے تو آج دیکھئے آج امت مسلمہ بھی فرض نمازوں سے غافل اور نماز کی ادائیگی کے سلسلے میں اختلاف اختلافات میں پڑھنا اور غیر اہم یا نفل یا مستحب چیزوں کو اس کی فضیلتوں کے پیچھے لگ جانا جیسے شبہ برات وغیرہ تو اس طرح کی حرکات کرنے سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے واقعات بنی اسرائیل کو کھولتے ہوئے کہا گیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا ماں باپ کے ساتھ نیک برطاؤ کرنا رشداروں یتیموں بیواؤں مسکنوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا لوگوں سے بھلی بات کرنا نماز قائم کرنا زکاة ادا کرنا ایک دوسرے کا خون نہ بہانا ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر نہ کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دی گئیں علیہ السلام اور روح پاک سے ان کی مدد کی گئی اللہ نے لیکن اللہ کے عظیم احسان کے باوجود انہوں نے جھٹلایا اور سرکشی کی اور مخرب فرشتوں سے اداوت رکھنے لگے اور دنیاوی زندگی کے حریص ہو گئے زابطہ بتایا گیا کہ کوئی بھی آدمی ایک ہزار سال بھی اگر دنیا میں جی لے لیکن اسے پلٹنا رب ہی کی طرف ہے پھر اللہ رب العزت نے اپنا فضل امت مسلمہ پر کیا اور مطالبہ کیا کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں عملا نیک روش اختیار کریں اور ایسی جگہوں کو ویران نہ کریں جہاں پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے اور کہا گیا کہ مشرق و مغرب اور ان کی تمام عصد اللہ ہی کی ہے اور وہی آسمانوں اور زمین کا تنہا مالک ہے کن فیہ کن کا اختیار رکھنے والا